الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فین كل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالہ وكل ضلالة في النار تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و صحاب پر اور آپ کے متبعین پر بزشتہ جمعہ کو ازان سے متعلق کچھ بزارشات میں نے ارز کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ازان کو جسے ہم روزانہ پانچ مرتبہ سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اس کے معنی اور مفہوم پر بھی ہم میں سے اکثر لوگ غور و فکر نہیں کرتے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ایک پیغام ہے ایک دعوت ہے ایک پکار ہے ایک اعلان ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اسلام کی حقانیت کا اور اسلام کی دعوت کا گزشتہ جمعہ کو بعد اشہدون محمد رسول اللہ تک پہنچی تھی ان کلمات کے بعد مؤدن پکارتا ہے یہ دو کلمات ہیں جنہیں دو مرتبہ آذان میں پکارا جاتا ہے پہلے کا معنی ہے آؤ نماز کے لئے یا آؤ نماز کی طرف اور دوسرے کا معنی ہے آؤ کامیابی کی طرف نماز کا بلاوہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے آئیے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیجئے تمام مشغولیات سے فارغ ہو جائیے نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہو جائیں دوسرا جملہ بڑا اہم ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی نجات فلاح اور کامرانی اب مسجد میں آنے میں ہیں ادائی کی نماز میں ہے کسی اور کام میں نہیں ہے بظاہر آپ یہ سمجھیں کہ میں دکان پر بیٹھا ہوں اور سیل کر رہا ہوں پروفٹ کما رہا ہوں فائدہ ہو رہا ہے یہ بظاہر تو ہے لیکن حقیقت میں فلاح کا کام نہیں حقیقت میں فائدے کا کام نہیں اب جو فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے وہ ہے کہ اب آپ اس کام کو چھوڑ دیں اب کاروبار چھوڑ دیں اب بلادمت چھوڑ دیں اب آپ نماز کے لئے آئے اور کامیابی اس وقت نماز پڑھنے میں ہے کسی اور کام میں نہیں اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں تو یقین جانئے مسجدوں میں پنج وقتہ نمازوں میں جگہ نہیں ملے گی لیکن آج صورتحال کیا ہے ہم لوگوں کے رمضان میں ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں اور رمضان کے گزر جانے کے بعد پھر وہی صورتحال ہوتی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس بات کو دہرانے کی اور بار بار کہنے کی ضرورت بھی نہیں حقیقت حال سے ہم سب واقف ہیں تو ہماری جو زندگی ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس اذان کے ان کلمات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ ہماری مسلمانیت کا درجہ کیا ہے ہمارا ایمان کتنے ڈگری کا ہے اور ہمیں اسلام سے کتنی انسیت اور محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت اس سبکہ کی کسوٹی ہے یہ ان تمام چیزوں کے لیے کسوٹی ہے اللہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام سے محبت دین سے لگاؤ انسیت اور ہماری مسلمانیت اور ہمارا ایمان یہ سب پرکھنے کا یہی موقع ہے کہ جو ندا آ رہی ہے جو آواز آ رہی ہے جو اعلان ہو رہا ہے کیا ہم نے اس پر لبیک کہا کیا ہم نے اس پر کہا کہ جی حاضر ہیں ابھی کوئی اعلان کر دے کہ سارے لوگ فلا مقام پر جمع ہو جائیں اور جو آدمی فلا مقام پر پہنچ جائے گا اس کو فلا چیز دی جائے گی مثلا اتنے پیسے دی جائیں گے یا فلا فلا سہولتیں دی جائیں گی فیسلیٹیز مہیا کی جائیں گی پھر دیکھیں کتنے لوگ جمع ہو جاتے اگر حکومت اعلان کر دے کہ فلا میدان میں جمع ہو جائیں سب کو ٹیبلیٹ دی جائیں گے سب کو موبائل دی جائیں گے سب کو فلا چیز دی جائے گی دیکھیں وہاں کسی مارا ماری ہوگی کس طریقے سے بھیڑ وہاں جمع ہوگی کہ پولیس بھی پریشان ہو جائے گی کنٹرول نہیں کر پائے یہ صورتحال تو ہے ہم لوگوں کی لیکن جب بہت دن پکارتا ہے حیال السلا حیال الفلا تو عبد الرحمن بھی اپنی دکان پر بیٹھا ہے اور رام چندر بھی اپنی دکان پر بیٹھا آواز دونوں سن رہے ہیں تو ایک کے لئے تو اس آواز کا کوئی مانہ ہے ہی نہیں رام چندر کے لئے لیکن عبد الرحمن کے لئے تو مانہ ہے عبداللہ کے لئے تو پکارا جا رہا ہے کہ تم آ جاؤ اب تمہارا فائدہ یہاں آنے میں ہے وہاں بیٹھنے میں نہیں لیکن عبداللہ عبد الرحمن فلاں اور فلاں وہ بھی اپنی دکان پر موجود ہیں اور رام چندر اور کرشن چندر اور فلاں اور فلاں وہ بھی اپنی دکان پر ہیں کیا فرق رہا عملی طور پر دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنے دین کا اپنے اسلام کا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ازان کا اتنا احترام تو ہوتا ہے گھروں میں کہ عورتیں ازان کے آواز سنتے ہی سر پہ دپٹہ اور لیتی اور جیسے ہی ازان ختم ہوئی دپٹہ گیا جہاں تھا پھر وہی چلا گیا کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں ازان کی آواز آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور جب موزدین ازان ختم کی پھر لیٹ گئے ایسا بھی بہت سے لوگوں کا کام ہے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ باتیں کر رہے ہیں ازان ہوئی تو چھپ ہو گئے احترام ہے ازان کا بہت اچھی بات لیکن ازان ختم ہوئی ازان کا جواب نہیں دیا ازان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا پھر اسی کام میں مشغول ہو گئے ابھی اخباروں میں آیا گزشتہ دنوں بارہ ربیل افل کو عید میلاد النبی کے جنوس ہر شہر میں تقریباً نکلے ہیں اور اس میں ڈی جے تک بجایا گیا ہے ڈانس ہوا ہے باقیادہ ناچے ہیں لوگ یہ تصویریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر بریلی کے کسی علاقے میں یہ اخبار کی خبر ہے لوگ اسی جلوس میں ڈی جے بجا رہے تھے کچھ باریش یعنی دھاڑی والے لوگ ٹوپی والے لوگ یا کہہ لیجے اللہ رسول سے کچھ تعلق رکھنے والے لوگ منع کرتے رہے لیکن کوئی نہیں مانا تو ایک مسجد کے امام نے اذان دینا شروع کر دی نماز کا وقت نہیں تھا نماز کا وقت نہیں تھا کسی نماز کے لئے اذان نہیں ہو رہی تھی اس نے جا کر مائک کھولا اور اذان دینا شروع کر دی اب جیسے لوگوں نے اذان کی آواز سنیے تو ڈی جے بند کر دی تو اب بتائیے یہ صورتحال ہے اب اذان کا استعمال ان کاموں کے لئے شروع ہو گیا اذان قبروں پر بھی دی جا رہی ہے ایک طبقہ ہے جو قبروں پر میت کو تدفین کے بعد دفنانے کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے اسے دلیل پوچھئے کیا دلیل ہے اس عمل کی تو بہت ادھر سے ادھر سے بھما پھرا کر وہ دلیل لے کر آتے حدیث میں ہے حدیث آئے گی ابھی سنیں گے آپ کہ جب موتین اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے بھاگتا ہے وہ اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ مسجد میں آ جاتا ہے لوگوں کے وسوسے ڈالتا ہے بہکاتا ہے تو اب دلیل سنیے کتنی خوبصورت دلیل ہے ایسی دلیل جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی تابعین کی سمجھ میں نہیں آئی ایمہ فقار محدثین کی سمجھ میں نہیں آئی وہ دلیل چاروں امام جس دلیل کو نہیں سمجھ پائے آج کے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کتنا ترقی آفتہ دو رہیے اور ترقی یہاں بھی ہو رہی ہے جبکہ دین جس دن نازل ہوا تھا اسی دن سے ترقی آفتہ اور قیامت تک کے لیے ہے اس میں تبدیلی کی کوئی کنجائش نہیں ہے نہایت اپ ٹو ڈیٹ دین ہے اسلام اس میں کسی طرح کی کوئی رد و بدل کا مسئلہ ہی نہیں قیامت تک کے لئے کہتے ہیں صاحب جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں تو شیطان بھی بہکانے کے لئے پہنچ جاتا ہے اور حدیث میں چونکہ یہ ہے کہ جب ازان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے تو ہم شیطان کو بھگانے کے لئے ازان دے رہے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کر جو ازان دی جا رہی ہے وہ شیطان کو بھگانے کے لئے کہ کہیں میت کو برغلائے نہیں اور اس کو صحیح جواب دینے سے نہ رکھ دے اس لئے ہم ازان دے رہے ہیں یہ دلیل آج دی جا رہی ہے یہ ایسی دلیل ہے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سمجھ میں نہیں آئی اور نہ کسی تابعی کے نہ کسی امام اور فقی اور محددس کے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو یہ یہ صورتحال دین کا لوگوں نے اس طریقے سے کھیل بنا لیا اس طریقے سے مذہب بنا لیا تو برحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ حیال السلا حیال الفلاح آؤ نماز کے لئے آؤ کامیابی کی طرف اس کے بعد پھر وہی اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ کی معبودیت کا اعلان ہے کہ وہی معبود برحق ہے وہی اکیلہ عبادت کے لائق ہے پھر اس کا اعلان ہوتا ہے تو یہ اذان کا مختصر مفہوم میں نے آپ کے سامنے ارز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں بہت ساری ہیں اذان کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے ہیں فجر کی اذان میں دو کلمات یعنی ایک ہی کلمہ ہے جسے دھورایا جاتا ہے وہ بھی سنت سے ثابت کہ حیال الفلاح کے بعد معذن کہے السلاة خیر من النوم نماز سونے سے بہتر ہے اس جملے کے سلسلے میں عوام میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے اور یہ شیعوں کی طرف سے آیا اور بے بڑے لکھے سنی مسلمانوں نے بھی سے قبول کر لیا کہ یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں بڑھائے تھے یہ انہوں نے کہلوانا شروع کیا یہ غلط ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے پانچ سو ایک نمبر پر عن ابی محضورة ہو جائیے اٹھ جائیے اب کامیابی بیداری میں ہے سونے میں نہیں یہ الفاظ سنت سے حدیث سے ثابت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں آپ کے موجزن آپ کی حیات طیبہی میں ان کلمات کو اذان میں بیان کرتے تھے ایک جملہ اور ہے آنہی اور طوفان بہت تیز آ جائے بارش بہت تیز ہو جائے کہ لوگوں کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موجزن کو حکم دیتے تھے کہ تم اذان میں یہ کلمات کہو یعنی تم جہاں ہو وہاں نماز ادا کر تمہیں اس وقت اجازت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ مسجد میں نہ آؤ بلکہ جہاں ہو وہی نماز پڑھ جس ٹھکانے پر ہو جہاں جس گھر میں ہو وہاں نماز ادا کر صحیح مسلم میں چھے سو ستانوے نمبر پر حدیث ہے عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ادنا بالصلاة فی لیلت ذات برد وریح فقال على سلو فی الرحال ثم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر المؤذن اذا کانت لیلت باردت ذات مطر حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب زیادہ سردی ہوتی تھی اب بہت زیادہ آنڈھی طوفان ہوتا تھا یا بارش بارش بہت تیز ہوتی تھی تو یہ حکم دیا جاتا تھا موزدن کو تم کہو تم جہاں ہو وہی نماز ادا کر لو ازان سن کر کیا کہا جائے جب ازان کی آواز اللہ اکبر موزدن نے پکارا ہمارے کان میں پڑی آواز کیا کہنا چاہیئے میں نے بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ لیٹے ہیں تو بیٹھ جاتے سر ڈھک لیتی گانے بجانے والے مسلمان ہیں تو بند کر لیتے ہیں ٹی وی چلنا ہے گھر میں تو بند کر دیتے ہیں اتنا ہی احترام باقی رہ گیا ہے ازان کا اس سے زیادہ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ جب ازان کی آواز سنتے ہیں تو میں نے ایک جملہ سنا ہے یہ الفاظ سنے ہیں جل شام حق نام خدا کا سچانا یہ سب سنت سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں پتہ نہیں کسی نے اس کو ایجاد کیا جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان سعد ان سعد ابن عبی وقاسم رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من قال حین يسمع المؤذن اشہد ان لا الہ اللہ ان محمد عبد رسول رضیت باللہ رب حضرت سعد بھی نبی وقاس فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن کے اذان تم سنو جب اذان تمہارے کانوں سے ٹکرا جائے تو تمہاری زبان پر یہ کلمات ہونے چاہیئے اشہد اللہ 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 وان محمد عبد رسول رضیت یہ الفاظ ہونے چاہیئے اذان سننے کے بعد جیسے ہی اللہ وبرکان میں پڑے تو فورا آدمی کہے اشہد اللہ 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 وان محمد عبد رسول رضیت باللہ رب و بال اسلام دین و بمحمد نبی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے جو آدمی یہ عمل کرے گا اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا صغیرہ گناہ دھل جائیں گے معاف ہو جائیں گے اذان کا جواب اذان کا جواب بھی بڑا اہر مسئلہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اذان کے جواب کا معنی یہ ہے کہ جیسے جیسے موزن پکارتا جائے اسی طرح سننے والے کو پکارنا ہے مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آپ نے سنی تو آپ بھی جب موزن کہ چکے تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہیے جب اسی طرح حیال الفلاہ کے جواب میں بھی لا حول ولا قوة الا باللہ ہی کہنا ہے یہ لا حول ولا قوة الا باللہ بہت اہم جملہ ہے بہت اہم کلمہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکیاں کمانے کی قوت ہے گناہوں سے بچنا بھی اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت کی بنا پر ہوگا اور نیکیاں کمانے کی طاقت بھی وحی دے گا اسی کی طرف سے اب اس کی حکمت پر غور کریں کہ معذن کہہ رہا ہے آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کی طرف تو ہمیں سکھایا گیا کہ یہ کہو کہ اللہ کی مدد اس کی نصرت اس کی توفیق کے بغیر مسجد کی حاضری میری طاقت نہیں ہے میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد میں حاضر ہو جاؤ یہ طاقت دینے والی ذات وہ ہے اللہ اکبر یہ توحید سکھائی جا رہا ہے عقیدہ سکھائی جا رہا ہے کہ یہ طاقت یہ توفیق یہ حمد یہ حوصلہ اگر ملے گا تو اللہ کی جانب سے ملے گا کہ میں کاروبار چھوڑ کر کام دھندہ چھوڑ کر مؤددن کی پکار پر کھڑا ہوں اور مسجد کی طرف چلا جاؤ تو یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح جب مؤددن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو سننے والا کہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ اسی طرح جب خجر کی ادان میں مؤددن کہے تو سننے والا بھی کہے بعض روایات میں کچھ الفاظ اور بھی بیان کیے گئے لیکن وہ ضریف روایات ہیں صدقتا وبررتا بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے اس کو اپنی کتابوں میں کہ جب مؤددن کہے تو تم کہو صدقتا وبررتا یہ صحیح نہیں ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے مسنون کیا ہے جو مؤددن کہے وہی تم کہو الصلاة خیر من النوم کا جواب بھی الصلاة خیر من النوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤددن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤددن کی آواز سنو اس کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرا جائے فقولوا مثل ما یقول تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں 384 نمبر پر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت اہم حدیث ہے اذا سمعتم المؤددن فقولوا مثل ما یقول جب مؤددن کی آواز سنو تو جس طرح وہ کہے اسی طرح تم بھی کہو سم سلو علیہ جب ادان مکمل ہو جائے اور تم بھی اس کا جواب دے چکے ہو تو سم سلو علیہ پھر مجھ پر درود پڑھو فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا کیونکہ جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اللہ کی طرف سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس آدمی پر جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ادان مکمل ہو جانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے درود پڑھنا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّا صَلُ اللَّهَ لِيَا الْوَسِيلَتَ اللہ اکبر پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ مانگو میرے لئے اللہ سے امت کے تمام افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں ایک مقام ہے جنت کا ایک مقام ہے اس مقام کو میرے لئے اللہ سے مانگو دینے والا کون ہے اللہ ہے اور ہم مانگنے والے ہیں ہم مانگنے والے ہیں وہ دینے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھاتے ہیں کہ اپنے لئے بھی یعنی اپنی ذات کیلئے بھی امت کو یہ تعلیم دی کہ میرے لئے فلا چیز اللہ سے مانگو تو میرے لئے وہ مقام مانگو جو اللہ نے جنت میں بنایا ہوا اور اس مقام کے بارے میں فرمایا لا تنبغی اللہ لعبد من عباد اللہ وہ مقام اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا وہ مقام وہ وسیلہ صرف ایک بندے کو ملے گا اور فرماتے ہیں وَأَرْجُوْا اَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَا اور میری میں سمجھتا ہوں میں میرا گمان یہ ہے کہ وہ میں ہوں وہ مقام مجھے عطا کیا جائے گا ایسا میں سمجھتا ہوں ایسا میں مانتا ہوں اس لئے تم اس مقام کو میرے لئے اللہ سے مانگو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَمَنْ سَعَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ عَلَيْهِ الشفاء جس نے میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگا اس مقام کو مانگا جو جنت میں صرف ایک آدمی کو ملے گا تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی اللہ اکتر کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ اعزان سنیں اس کا جواب دیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدرود پڑھیں اور آپ کے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کریں اللہ سے مانگے وسیلہ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگا تو میری شفاعت اس پر اس کے لئے واجب ہو گی کس طرح مانگے وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ سکھا ہے اللہم ربہ ذہی دعوت التام اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب اعزان کو کیا کیا کہا گیا ہے دعوت تامہ ہے یہ مکمل دعوت ہے اللہم ربہ ذہی دعوت تامہ اے اللہ اس کامل دعوت کے رب والصلاة القائمہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب آتی محمدن الوسیلت والفضیلت وَبْعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَنِ الَّذِي وَعَتْتَهُ یہ دعا کتابوں کے اندر جو دعا کی کتابیں ہیں مسنون دعا کی کتابیں محتبر اور مستند ان میں یہ موجود ہے یاد کر جو امید ہے اکثر لوگوں کو یاد ہو اور جس بھائی کو یاد نہیں وہ یاد کر پانچ وقت اذان ہوتی ہے پانچ وقت اس دعا کو پڑھیں اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ سے مقام محمود مانگے وسیلہ مانگے تو نبی علیہ السلام کی شفاعت اس آدمی کے لئے واجب ہو جائے گی اور نبی کی شفاعت جسے قیامت کے دن حاصل ہو گئی اس کا کیا کہنا ہے اس کا کیا کہنا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا اللہ کے غضب سے بچ گیا اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا اس لئے میرے بھائیو یہ ہے اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی فضیلت اب ہمارے ہم وسیلہ کسے سمجھ رہے ہیں لوگ دعا کرتے ہیں لوگ اے اللہ میری دعا فلاں کے وسیلے سے قبول کر لیں فلاں کے وسیلے سے قبول کر لیں یہ تو بدات ہے یہ مسنون طریقہ نہیں ہے دعا دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دیں اے اللہ تو رحمان ہے ہم پر رحم فرما تو کریم ہے ہم پر کرم فرما تو رزاق ہے ہمیں رزق عطا فرما تو شفا کا دینے والا ہے ہمیں شفا عطا فرما یہ ہے وسیلہ جو شرع وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء والحسنہ کا وسیلہ لیا جائے تو وسیلے کے دو معنی ہیں یہاں وسیلے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب وہ مقام جو جنت میں اللہ نے صرف ایک انسان کے لئے بنایا ہے وہ اللہ کا سب سے قریبی مقام ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں اور اردو زبان میں وسیلہ کہتے ہیں ذریعے کو واسطے کو فلاں کام فلاں کے وسیلے سے ہو گیا فلاں کام فلاں کے وسیلے سے ہو گیا یعنی فلاں کے ذریعے سے ہو گیا لیکن اللہ رب العالمین سے جب ہم کو پکا رہے ہیں اس کو اپنے معاملات رکھے اس کی دربار میں تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہیں ہمارے لئے وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لئے وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہمارے لئے وسیلہ ہے اللہ کی توحید ہمارے لئے وسیلہ ہے ایمان ہمارے لئے وسیلہ ہے اعمال صالحہ یہ سب چیزیں وسیلہ شخصیات وسیلہ نہیں ہیں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی شخص وسیلہ نہیں اللہ اور بندے کے درمیان کہ میں کہوں کہ اللہ کہ فلا ابن فلا ابن فلا اور فلا خاجاؤں اور فلا پیروں اور فلا باباؤں کے تفیل میری دعا قبول فرمائے سب بدت اور خرافات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں شریعت میں کہیں اس کا ثبوت نہیں کسی نے نہیں سکھایا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ وابتغوو الیہ الوسیلہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو یہاں لفظیں وسیلہ سے لوگوں نے وہی دلیل پکڑ لیے صاحب ہم تو دیکھئے ان بزرگوں کا وسیلہ لے رہے ہیں اور ان اولیاء کا وسیلہ لے رہے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ وابتغو الیہ الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو تو بھائی ہم وسیلہ تلاش کرنے کا کیا معنی ہے اللہ کا قرب تلاش کرو اللہ کا قرب تلاش کرو اللہ کے نزدیک ہم کیسے پہنچیں گے اس کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کی توحید پختہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزرے اور ایک اچھے اور سچے مسلمان کی طرح زندگی گزرے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا وسیلہ تو عمال سالحہ وسیلہ ہیں یہ مستقل عنوان ہے وسیلے کا یہاں بات آئی ہے یہ لفظ آیا ہے تو اس لئے میں نے اتنی گزارشات اس سلسلے میں آپ کے سامنے کی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے اسی دعا کے تعلق سے اور اس کی فضیلت میں جس کے آخر میں الفاظ ہیں دخل الجنہ یعنی جو آدمی موزدن کی کا جواب دے گا جیسے موزدن نے کہا پھر مجھ پر دروت پڑھے گا پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگے گا تو وہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا یہ بھی فضیلت ہے تو اس طریقے سے میرے بھائیو ازان کا احترام ازان کا احترام اٹھ کر بیٹھنا نہیں ہے ازان کا احترام سر پہ دپڑتا رکھنے سے نہیں ہوگا ازان کا احترام ہے کہ نماز پڑھی جائے ازان کا احترام ہے کہ مسجد میں حاضر ہوا جائے ازان کا احترام ہے کہ اس پکار کا جواب دیا جائے اور اس کا جواب ہے مسجد کی حاضری تو ہم ازان کی اہمیت کو سمجھیں اور ازان کے مانا اور مفہوم کو سمجھیں موزدن کی بڑی فضیلت ہے ازان دینے والوں کی فضیلت جو بغیر کسی اجرت کی ازان دیتے ہیں یہ فضیلت ان کو حاصل ہو جو بغیر کسی اجرت کے ازان دیتے ہیں ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقال معاویت رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن نبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو آدمی ازان دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی گردن دوسرے لوگوں سے بلند ہوگی الگ اس کی پہچان ہوگی گردنیں بلند ہوگی ان لوگوں کی جو آزان دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور عجر و ثواب کے لیے تو یہ فضیلت ہے آزان کی اس لئے آزان دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کہ مجھے موقع مل جائے آزان دینے لیکن اس سے پہلے آزان سیکھے آزان کا صحیح تلفظ ہونا چاہیے آزان کے الفاظ آزان صحیح طور پر عدا ہونے چاہیے آج ایسے ایسے لوگ آزان دینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو آزان کا صحیح تلفظ نہیں آتا ہے زیر زبر تکی غلطیاں کر دیتے ہیں اور تلفظ تو بہت خراب بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ کانوں کو وہ آواز ایسی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آواز نہ سنوائے اس آدمی کے موہ سے تو آزان بلند آواز کے ساتھ ہو کلمات صحیح طور پر عدا کیے جائیں اور آزان دینے کا جذبہ اگر ہے اور اللہ اس کی توفیق دے ہم سب کو تو آزان سیکھیں صحیح تلفظ کے ساتھ آزان سیکھیں اوٹ پٹانگ نہیں کہ جیسے آئے اور اس طرح آکے کھڑے ہو گئے اور یہ بھی سنیں کہ آزان کے لیے وضو شرط نہیں ہے لیکن وضو کر کے ٹھیک ٹھیک حالت میں آدمی کو آزان دینی چاہیے فجر کی نماز میں دیکھا ہے میں نے بھی اور اللہ ہم سب کو کی اصلاح فرمائے کہ آنکھ کھلی گھنٹی بجی الارم بجا آنکھ کھلی اور آنکھ مسلطہ ہوا گیا مائک پر مائک کھولا رضا دینا شروع کر ہاتھ پیر بھی صاف نہیں کیے آنکھ کھلنے کے بعد حکم کیا ہے کہ جب آدمی بیدار ہو جائے ہاتھ دھوئے سب سے پہلے پتہ نہیں ہاتھ کہاں لگا ہے اور یہ ظالم جا کے آزان دے رہا تو ایسے لوگ میں مسجدوں میں ہیں آج کھلی اللہ تعالیٰ سب کی صلاح فرمائے تو بھائی بہتر ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر وضو کر کے آزان دیں وضو شرط نہیں ہے وضو شرط ہے نماز کے لیے لیکن بہتر ہے کہ آپ اچھی حالت میں آزان دیں تو آزان کے مانا مقوم کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آزان کے بعد یہ دعا یاد کر لیں اور اس کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کی روشنی میں زندگی گزاریں اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم